بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ خاص طور پہ ریکارڈ کر رہا ہوں شوائب شیخ کے لیے پچھلے گیارہ مہینے سے جب سے یہ امپورٹٹ حکومت آئی ہے اور ان کے سہولتکار انہوں نے میڈیا کے اوپر مسلسل پریشر رکھے اور وہ کیا پریشر ہے کہ عمران خان کو میڈیا سے باہر کرو تحریک انصاف کی کوریج کم کرو یہ ایک مسلسل ایک پریشر اور کبھی اس طرح کا پریشر میڈیا ہاؤسز پہ نہیں ڈالا گیا جو اسے امپورٹٹ حکومت اور ان کے سہولتکار جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں انہوں نے یہ پریشر ڈالا جنرل باجوہ خود ٹیلی فون کر کر کے میڈیا ہاؤسز کو کہتے تھے کہ عمران کی کوریج نہ کرو اور زیادہ تر سارا میڈیا اس نے ہمارا بلیک آؤٹ کر دیا اور ہمارے جلسے بھی نہیں دکھاتے تھے میڈیا کوریج نہیں کرتے تھے تو جو میڈیا ہاؤسز ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اس میں بول شوائب شیخ تھے اور سب سے زیادہ اے آر وائے تھے اور میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے کہ ہر قسم کے دباؤں کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رائے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر میں نہیں آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اساسہ بان جاتا ہے وہ ایک ملک کو ملک میں شعور پیدا کرتا ہے اور صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس لیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی کوریج نہ کرو اور یہی انہوں نے پریشر آج ای آر وائی بی چینل اس کو ابھی تک نہیں دکھایا جا رہا صرف اس کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کو انہوں نے دکھا دیا میں پاکستانیوں کی طرف سے شوائب شیخ آپ کو اور بول چینل کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ملک کا ایک وہ وقت ہے بدترین وقت ہے کہ جب ایک فیشسٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے مارشل لاؤ مشرف کا مارشل لاؤ بھی اتنا برا نہیں تھا جتنے ہی ہے جب سے یہ چور ہمارے اوپر مسلط کی ہیں اور ان کے سہولتکار جس طرح کا پریشر انہوں نے ڈالا ہوا ہے مجھے پیمرہ سے بین پہلے بین کیا گیا پیمرہ کا بین اٹھایا گیا اس کے باوجود چینلز کے پر زور ڈالا گیا ٹیلی فون کر کر کے زور ڈالا گیا یہ نیوٹرلز نے کہ عمران خان کی کوریج نہ کرو یہ پھر سے میں کہتا ہوں پاکستان کی صحافت کے لیے بدترین دور ہے بدقسمتی سے وہ چینلز کو آج آگے کیا جاتا ہے جو ان چوروں کو ان کی بیکنگ کریں ان ڈاکووں کی ان منی لانڈرز کی اور پھر ان سے پیسے بنائیں اور وہ لوگ جو آج رائے حق پہ کھڑے ہیں ان کو اس طرح ان کے خلاف انتقامی کاروک کی جاتی ہے تو میں اپنی پارٹی کے طرف سے شوائب شاہ آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں اور انشاءاللہ آپ سبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ زیادہ تیار نہیں ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے صبح ہونے والی ہے شکریہ